موسیقی 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 بیواد کے بیش سرکار کی طرف سے سی بی آئی نے دونوں شیز ادھکاری سی بی آئی ڈائریکٹر آلوک ورما اور سپیشل ڈائریکٹر راکیش اسثانہ کو چھٹی پر پھیج دیا ہے جوائنٹ ڈائریکٹر ناگیشور راو کو سی بی آئی کا انترم ڈائریکٹر نیوکت کیا گیا ہے رات ایک بچ کر پندرہ منٹ پر ناگیشور راو سی بی آئی کی دفتر پہنچے ناگیشور راو سی بی آئی دفتر کے ایک گیارویں فلور پر پہنچے انہوں نے آلوک ورما راکیش اسثانہ کے دفتروں کو سیل کر دیا ایک گیارویں فلور کو سیل کرنے کے بعد انہوں نے دسویں فلور پر موجود سبھی دفتروں کی چاہ بھی اپنے پاس رکھی ناگیشور راو کی طرف سے اس کیس سے جڑے سبھی لوگوں کو ہٹا دیا گیا نئی ٹیم تیار کی گئی راکیش اسثانہ سے جڑے ماملے کو انہوں نے فاسٹ ٹریک میں بھیجا بودوار کو دسویں اور گیارویں فلور کو دوبارہ کھول دیا گیا ناگیشور راو نے بارہ افسروں کا تطکال پرپہوں سے ٹرانسفر کر دیا ہے ان میں وہ ادھکاری بھی شامل ہیں جو وشیش ندیشک راکیش اسثانہ پر لگے آروکو کی جانچ کر رہے تھے ان میں اسثانہ کے اس کی جانچ ٹریم کو لیڈ کر رہے ڈپٹی ایس بی آجے بسی بھی شامل ہیں جنہیں پورٹ بلیئر بھیجا گیا ہے وہیں جوائنٹ ڈائریکٹر آرون شرما کو جی ڈی پولیسی اور جی ڈی انٹی کرپشن ہیڈکوارٹر سے ہٹا دیا گیا ہے ساتھ ہی اے سی تھی کے ڈی آئی جی منیش تنہا کو بھی ان کے پدھ سے ہٹا دیا گیا ہے سی بی آئے نے راکیش اسثانہ کے ماملے کو فاسٹ ٹریک انویسٹیگیشن میں ڈال دیا ہے سی بی آئے گھوسکان کی جانچ کے لیے نئی ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے ان آروپوں کی جانچ نہ تو یہ دو ادھکاری کر سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں پہ سویم آروپ ہیں اور نہ ہی ان کی سوپرویزن میں کوئی ایجنسی کر سکتی ہے اس لیے جب تک اس کی جانچ ہوگی to maintain the institutional integrity of the CBI they will sit out by going on leave for a certain period of time it's an interim measure اپنے سب گلت کارناموں کو بھارت کی سروچ انویسٹیگیٹیو ایجنسی سے کروانے کے لیے آج اسمویدھانک روپ سے CBI ڈیریکٹر کو وستطہ ہٹایا گیا ہے یدی پی اس کو کہتے ہیں فورس ٹو گو اور لیو وستطہ ہے سسپینڈ کیا گیا ہے جو گہر کانونی اور اسمویدھانک ہے سرکار نے CBI کے ندیشک رہے آلوگ ورما کو چھٹی پر پھیج دیا ہے ورما نے اس فیصلے کو چنوٹی دیتے ہوئے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے ورما نے بودوار کو شیرز عدالت میں ایک یاچی کا دائر ندیشک پد سے ہٹائے جانے کے فیصلے میں چنوٹی دی ورما کا کہنا ہے کہ سبھی نیم کانونوں کو درکنار کر انہیں پد سے ہٹا دیا گیا سپریم کورٹ میں شکروار کو اس معاملے میں سنوائی ہوگی ایسے پہلے دلی اچھے نیالے نے منگلوار کو وشیش ندیشک راکیش اسثانہ کے خلاف موجودہ جانچ کی سمبند میں CBI کو یتھا استھیتیم بنائے رکھنے کا آدیش دیا اور سوموار تک انہیں گرفتاری سے انترم رہت پردان کی لیکن راکیش اسثانہ کے مشکلے FIR کے بعد اب CBI نے اسثانہ پر پھرجی وارے اور جبرن وصولی کا ماملہ بھی درج کیا ہے سوطروں کی مانے تو CBI جلد ہی اپنے اس ادھکاری سے پوچھتاچ بھی کر سکتی ہے کیونکہ کوٹ کے آدیشہ آنوسار اسثانہ کی صرف گرفتاری پر روک ہے لیکن پوچھتاچ پر کوئی روک نہیں ہے ایجنسی نے اسثانہ اور کئی ان کے کھلاپ کتھت روپ سے مانس نریا تک موین کوریشی سے گھوس لیری کے آروپ میں رویوار کو FIR درج کی تھی کوریشی دھن شودھر اور بھرشوچار کی کئی ماملوں کا سامنا کر رہا ہے CBI نے آروپ لگایا ہے کہ دسمبر 2017 اور اکٹوبر 2018 کے بیچ کم سے کم پانچ بار رشوت دی گئی لیکن اس کے بعد ڈی ایس پی دیویندر کمار کو گرفتار کیا گیا جنہیں منگلوار کو دلی کے پٹیالا ہاؤس کوٹ نے سات دن کی CBI رمانٹ پر پھیز دیا دیر رپورچ پھین پردھان منتری کاریالے یعنی پیموں نے CBI ندیشک آلوپرما اور وشیرس دش ندیشک راکیش اسثارہ کی باتچیت کے آڈیو ٹیپ سننے کے بعد کاروائی کی ہے کیندر سرکار میں بڑے پت پر ایک ادھیکاری نے یہ پسٹی کی ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ گہرائی سے جانچ پر تال کے بعد CBC یعنی کیندری سترکتہ آیوکت کی انوشنسا پر یہ کاروائی کی گئی ہے خبر ہے کہ ورما اسثانہ کی لڑائی پر پی ایموں کی نظر کافی پہلے سے تھی پردھان منتری کاریالے نے علوک ورما اور راکیش اسثانہ کی باتچیت کے آڈیو ٹیپ سننے کے بعد یہ کاروائی کی ہے خبر ہے کہ پی ایموں نے ڈی او پی ٹی کے ساتھ مل کر ورما اور اسثانہ دوارہ ایک دوسرے پر لگائے گئے سبھی آروپوں جن میں آڈیو ٹیپ ویسٹر ریجسٹر انٹرکام فون ڈاٹا اور ائر ٹکٹ آدھی شامل ہیں کہ گہرائی سے جانچ پرطال کی جانچ کے بعد ہی دونوں افسروں کو چھٹی پر بھیجنے جیسی کڑی کاروائی کی گئی اگست اور ستمبر دوہزار سترہ میں جب راکیش اسثانہ نے پہلی بار علوک ورما پر گمبیر آروپ لگا کر ان کی فائل کیابنٹ سچیو اور سی وی سی کو بھیجی تھی تب ہی سے پی ایموں دونوں ادھکاریوں پر نظر رکھ رہا تھا ایک خاص بات یہ ہے کہ دونوں افسروں کے بیچ ٹیلی فون پر ہوئی باتچیت کو ریکارڈ بھی کیا گیا فون ٹیپ ریکارڈ میں علوک ورما نے کتیت طور پر سائی پی فون پر ستیش بابوستانہ کی گرفتاری روکنے کا جو موقع قادش دیا تھا وہ ڈیٹیل بھی پی ایموں کے پاس ہے خاص بات ہے کہ باتچیت کے بیورے میں علوک ورما اور ان کے چہہتے ایک ڈی ایس پی کی باتچیت بھی شامل ہے مانا جا رہا ہے کہ ڈی او پی ٹی کے پاس یہ جانکاری بھی ہے کہ وہ ڈی ایس پی ورما کے کمرے یا آواز پر کب گیا تھا سمباویت ہے کہ دیر سویر ڈی ایس پی سمیت کچھ اور بڑے افسروں پر گاج گرے یہ ریپورٹ اے پی این سی بی آئی کی نمبر ون اور نمبر ٹو کی بیچ چل رہی نوراکشتی سڑک پر آ گئی ہے اس پورے ماملے میں کانگریس نے پی ایم موڈی کو گھیرا ہے اور ان پر سی بی آئی کی ساکھ کو بٹا لگانے کا آروپ مڑھا ہے خاص کر راکش اسثانہ کو پی ایم موڈی اور بیجی پی ادھیکش امیشہ کا قریبی بھی بتایا جا رہا ہے آئیے جانے کون ہے راکش اسثانہ سی بی آئی کی اندرونی لڑائی میں دو شخصیت آمنے سامنے آ گئے ہیں لڑائی سی بی آئی بنام سی بی آئی ہے اور جنگ راکش اسثانہ بنام آلوک ورما کے بیچ ہے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں راکش اسثانہ کے کریئر اور موڈی کنیکشن پر راکش اسثانہ 1984 بیچ کے گجرات کیڈر کے آئی پی ایس ہیں راچی میں جن میں اسثانہ کی شروعاتی پڑھائی لکھائی نیترہات سکول سے ہوئی ان کے پتا شکشک رہے ہیں سکولنگ کے بعد راکش اسثانہ نے راچی کے سینٹ زیویرز کالج سے انٹر تک کی پڑھائی کی انٹر کرنے کے بعد اسثانہ دلی پہنچے اور جینیوں میں داخلہ لے کر سناتک کیا اس کے بعد راکش اسثانہ نے سنگ لوگ سیوہ آئیوک کی پریقشہ کی تیاری کی اور پہلے ہی پریاس میں انہوں نے یو پی ایسی پریقشہ میں بازی مار لی راکش اسثانہ کا موڈی کنیکشن دوہزار دو میں گجرات کے گودرہ میں ساورمتی ایکسپریس میں آگزینی کی جانچ کے لیے کٹھت ایسائی ٹی کا نیتر تک بھی راکش اسثانہ نہیں کیا تھا ان دنگوں میں گجرات کے تتکالین سی ایم لرندر موڈی پر بھی تمام طرح کے آروپ لگے تھے اس دوران اسثانہ پر بی جے پی سرکار کے اشارے پر کام کرنے کے آروپ لگتے رہے اس کے علاوہ اسثانہ امدعباد بلاسٹ اور آسارام کیس جیسے تمام چرچیت معاملوں کی جانچ میں شامل رہے اسثانہ پہلی بار سال 1996 میں چرچہ میں آئے جب انہوں نے چارہ گھٹالہ معاملے میں لالو یادوں کو گرفتار کیا راکش اسثانہ ہی وجہ مالیہ کے معاملے کی جانچ کا نتد تو کر رہے تھے راکش اسثانہ کا کریئر جب نرندر موڈی گجرات کے سی ایم تھے تب راکش اسثانہ بڑودرا اور سورج جیسے مطپوند زلے کے پولیس کمیشنر بھی رہے کہا جاتا ہے کہ اس دوران ان کی نرندر موڈی اور امیت شاہ سے نزدیکیاں بڑھی یہی وجہ ہے کہ اب سی وی آئی کی قلعہ سامنے آنے کے بعد وپکشن پر حملہور ہے خود کانگریس ادیقش راہل گاندھی نے انہیں پی ایم موڈی کا جہتہ تک قرار دیا ہے ویوادوں میں اسثانہ سب سے پہلے راکش اسثانہ ویوادوں میں تب فسے جب دوہزارے گیارہ میں سٹرلنگ بائیوٹک کمپنی کے ہاں چھاپ اماری کے دوران سی وی آئی کو ایک ڈائری ملی اس ڈائری میں کئی ہستیوں کے نام اور ان کے سامنے رقم کا بیورہ تھا کتھی طور پر اس میں راکش اسثانہ کا نام ہونے کی بات کہی گئی اور قریب تین کرد روپے دھنراشی کا ذکر بھی ملا خبروں کے مطابق اس ڈائری کے ادھار پر بعد میں سی وی آئی نے کمپنی کے پرموٹرز کے خلاف کیس دائر کیے حالانکہ راکش اسثانہ کا نام ایف آئی ایر میں نہیں تھا گورتالاوی کے جنسی نے اسثانہ پر کیس درز کیا ہے ایف آئی ایر میں ان پر ماس کاروباری موین کوریشی سے تین کروڑ روپے کے رشوت لینے کا آروپ لگایا گیا ہے یہ ریپورٹ اے پی این سی بی آئی بنام سی بی آئی ماملے میں بھلے ہی دونوں بڑے ادھکاریوں کو جانج پوری ہونے تک ماملے سے الگ کر دیا گیا ہو لیکن بیجی پی نیتا سبرمنیم سوامی نے اپنی طرف سے سی بی آئی کے ڈیریکٹر آلوک برما کو کلین چیٹ دے دی ہے سوامی نے سی بی آئی ڈیریکٹر آلوک برما کو ایماندار بتایا اور سرکار کے فیصے پر آشر جتایا دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی میں جاری آنطرک کلحہ سے سرکار نے خود کو الگ کر لیا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ سی بی آئی کی جان سرکار نہیں کر سکتی میں تو کہہ سکتا ہوں کہ میرے انوبوہ کے انوسار مرما جو ہیں بڑے نشکپٹ ہیں مرما شرما بھی نشکپٹ ہیں ان کی ہٹانے کے لیے کیوں ہوا مجھے نہیں پتا ہے اور کوئی ایسا کارن نہیں ہو سکتا کہ وہ بھرشت ہیں ایسے کچھ ایسے انفرسمنٹ ڈیریکٹر میں بھی سب سے ایماندار آفیسر راجیشوہ سنگھ کے پیچھے پڑے ہیں سب چندرون بھی پڑا تھا اور ہماری سرکار بھی پڑی ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ دونوں سرکار اس کے پیچھے پڑے تھے تو سی بی آئی ندیشک آلوک ورما کو چھٹی پر بھیجنے کے فیصلے کے خلاف بیپکش نریندر موڈی سرکار پر حملہ ور ہو گیا ہے کانگریس صدیقش راہول گاندھی نے ورما کے خلاف لیے گئے فیصلے سی بی آئی کے دو شیرش ادھیکاریوں کے بیچ جنگ پر اب سیاست ہونے لگی ہے کیند سرکار دوارہ سی بی آئی چیف آلوک ورما کو چھٹی پر بھیج جانے کے فیصلے پر کانگریس نے سوال کھڑے کر دیئے ہیں آپ بھی آروپیت ہو میں بھی آروپیت ہو دونوں کو اٹھا دیئے کہاں آروپیت کون ہے آروپیت ایک بھیکتی آروپیت تھے جب آپ کو نیوکت کیا تب سے آپ کے ورود کیس چل رہے ہیں گجرات سے جب آپ نیوکت ہوئے تو وہ آروپ سامنے آئے پھر بھی آپ نے نیوکت کیا سی بی آئی ویواد پر کانگریس ادیکش راہل گاندی نے موڈی سرکار پر حملہ بولا اور اس ماملے کو رفیل سودے سے جوڑ کر دیکھا راہل گاندی نے کہا کہ سی بی آئی چیف آلوک ورما رفیل سے جڑے کاغجات اکھٹا کر رہے تھے اور اسی وجہ سے پردان منطری نے انہیں چھٹی پر بھیج دیا راہل نے کہا کہ پردان منطری کا میسیج ایک دم صاف ہے جو بھی رفیل کے ارد گرد آئے گا ہٹا دیا جائے گا مٹا دیا جائے گا ایسے میں دیش اور سمیدان خطرے میں ہے دوسری طرف اب بسپا پرموک مہاواتی بھی اس پوری ویواد میں کود پڑی ہے مہاواتی نے سی بی آئی کے ٹاپ آدھیکاری کے بھی چل رہی نورہ کشتی کے لیے گیند سرکار کو ذمہ داتھا رہا ہے جس پرکار سے سی بی آئی کے اندر ایک طرح کے ٹکراؤ پیدا ہو رہے تھے اور اس سے یہ سپشٹ ہو گیا کہ جو مانیے سپریم کورٹ نے ایک بار کہا تھا کہ یہ کیجڈ پیرٹ ہے سرکاروں کا اور اب جو یہ فیصلے آ رہے ہیں اس سے یہ بھی سپشٹ ہو گیا یہ کٹ پتلی کی طرح نہ چاہا جاتا ہے ادھر سی بی آئی میں مچے گھماسان سے وپکش کے نیتاؤں کو موڈی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کا موقع مل گیا ہے تو یدی یہ ایک سرکار جس نے اپائنٹ کی اپائنٹنگ اٹھائٹی ہے یہ سوائد سرکار ہے اس کو ہٹانے کا عدی کار ان کو نہیں ہے کوئی اور یہ اب سی بی سی کا بہانہ لے رہے ہیں اور خود کا لے رہے ہیں تو سی بی سی سو رہا تھا گیا اس نے کل یہ کام کیوں کیا موڈی سرکار ایک قسم سے ایک political coup کر رہی ہے یعنی تکتہ پلٹ سی بی آئی کے اوپر یہ سیدھا سیدھا حملہ ہے سیاسی حملوں کے بیچ سرکار کا ترک ہے کہ اس نے سنٹرل ویجلنس کمیشن کی انشانسہ پر برما اور اسثانہ کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے سرکار نے ترک دیا کہ سی بی سی نے دونوں ادھکاری کو ہٹانے کی انشانسہ کی تھی سی بی سی کی اسی انشانسہ کو پی ایم موڈی کو اوگت کر آیا گیا اس کے بعد سرکار نے دونوں ادھکاری کو چھٹٹی پر بھیجنے کا فیصلہ کیا بیسے سرکار کی صفائی نے بیپکش کے حملوں کو کم نہیں کیا ہے ویرے ریپورٹ اے پی این دیش کی سب سے بڑی خوفی ایجنسی کے دو سب سے ورشت پدوں پر تینات افسوروں کی لڑائی اب عدالت کی دہلیز پر پہنچ گئی ہے دیر راج چھٹٹی پر بھیجے گیا سی بی آئے کے ندیشک آلوک ورما نے سرکار کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی ہے اس سے پہلے راکے سستانہ نے منگلوار کو ہی دلی ہائی کورٹ میں آلوک ورما کے خلاف یاچکہ داخل کی تھی دیش بر میں تمام جٹل اور ہائی پروفائل کے سنجھانے میں ماہر مانی جانے والی دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی سی بی آئی اپنے دو ورشت تم افسروں کی لڑائی میں اُلج گئی ہے اس لڑائی کے چلتے کیندر نے سی بی آئی کے ندیشک آلوک ورما اور سپیشل ڈیریکٹر راکیش اسثانہ کو جانچ چلنے تک چھٹٹی پر بھیج دیا ہے اب آلوک ورما نے سرکار کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی ہے ورما نے سنیوک ندیشک ایم ناگیشور راو کو سی بی آئی کا انترم پرمک نیوکت کیے جانے کے فیصلے کو بھی چنوٹی دی ہے سپریم کورٹ 26 اکٹوبر کو اس پر سنوائی کرے گا پردان نیادیش رنجن گوگوئی جسٹس ایس کے کال اور جسٹس کے ایم جوزف کی پیٹھ نے آلوک ورما کی اس دلیل پر وچار کیا کہ کیدر کی اور سے انہیں چھٹی پر بھیج جانے کے فیصلے کے خلاف دائر ارجی پر دورن سنوائی کیے جانے کی ضرورت ہے سی بی آئی ندیشک کو راجنیدک دباؤ سے مکت رکھنے کے لیے سپریم کورٹ نے اس کی نیوکتی کے لیے ویوستہ بنائی تھی کی سی بی آئی ندیشک کا کارے کال کم سے کم دو سال کا ہوگا اور سرکار سمی سے پہلے اسے تب تک نہیں ہٹا سکی گی جب تک اس پچھ ستری سمیتی کی سمیتی کے دیدیشک کے خلاف انوشاسن آتما کاروائی شروع نہ کی گئی ہو اسی کمیٹے نے آلوک ورما کی نیوکتی کی تھی اس سے پہلے منگلوار کو دلی ہائی کورٹ نے سی بی آئی کے سپیشل ڈیریکٹر راکیش آستانہ کی ارجی پر 29 اکٹوبر کو ہونے والی سنوائی تک یتہ استیتی برقرار رکھنے کا عدیش دیا ہے راکیش آستانہ نے یہ ارجی اپنے خلاف درز ایف آئی آر کے بعد گرفتاری پر روک لگانے کے لیے داخل کی تھی اس سے پہلے راکیش آستانہ کے سارے عدیقار اور ذمہ داریاں واپس لے لی گئی تھی اس کے علاوہ منگلوار کو دلی کی پٹیالا ہاؤس کوٹ نے گرفتار کیے گے سی بی آئی کے ڈی ایس پی دیویندر کمار کو سات دن کی سی بی آئی حراست میں بھیج دیا اس بیچ ایم ناگیشور راو نے سی بی آئی کے چارج کو سنبھال لیا ہے اور کام سنبھالتے ہی انہوں نے راکیش آستانہ کے خلاف رشترچار کے آروپوں کی جانچ کر رہی ٹیم میں بڑے بدلاؤ کیے ہیں اب اس جانچ ٹیم میں بلکل نئے چہرے شامل کیے گئے ہیں بیرہ ریپورٹ اے پی این رشترکار بھی اس بیواد کے بعد مشکل میں فس گئی ہے آئیے جانتے ہیں آخر یہ بیواد کب کیسے اور کیوں شروع ہوا سی بی آئی کے دو آلہ افسر آلوک ورما اور راکیش آستانہ کے بیچ شروع ہوئی اس بیواد نے دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی سی بی آئی کی چھوی دھومل کی ہے دراصل 1989 بیچ کے آئی پی ایس آفسر آلوک ورما ایک فروری 2017 کو سی بی آئی چیف بنائے گئے کچھ سمیے بعد موڈی سرکار نے 1984 بیچ کے گھجرات کی ایڈر کے آئی پی ایس آفسر راکیش آستانہ کو سی بی آئی کا سپیشل ڈیریکٹر بنا دیا اس کے بعد آلوک ورما اور راکیش آستانہ کے بیش ٹکرار اکٹوبر 2017 میں سامنے تب آئی جب ورما نے سی وی سی کے نیترط والے پانچ سدسی پینل کی بیٹھک میں آستانہ کو سپیشل ڈیریکٹر پرموٹ کیے جانے پر آپتی جتائی ورما کا کہنا تھا کہ ادھکاریوں کو لے کر ان کے دوارہ کی گئی سفارش کو آستانہ نے بگاڑ دیا انہوں نے یہا بھی آروپ لگایا تھا کہ سٹرلنگ بائیو ٹیک گھٹالے میں آستانہ کی بھومیگا کے کارن سی بی آئی بھی گھیرے میں آگئی حالانکہ برما کی آپتیوں کو پینل نے کھارش کر دیا اور آستانہ کو پرموٹ کر دیا سپریم کوٹ نے بھی آستانہ کو کلین چٹ دی پھر یہ تقرار تب اور بڑھ گئی جب جولائی میں سی سکریت نہیں کیا ہے 24 اگست کو آستانہ نے سی وی سی اور کیبنیٹ سیکریٹری کو ورما اور ان کے قریبی ایک شرمہ کے خلاف کتھت برشت چار کی ڈیٹیل دی انہوں نے دعویٰ کیا کہ سنہ نے ورما کو دو کروڑ روپے اس لیے دیئے تاک موہین قریشی کیس میں بچ سکے پچھلے ہفتے آستانہ نے سی وی سی اور کیبنیٹ سیکریٹری کو لکھا کہ سنہ کی گرفتاری چاہتے ہیں لیکن ورما نے اس پرستاب کو ٹھکرا دیا آستانہ نے دعویٰ کیا کہ فروری میں انہوں نے سنہ سے پوشتاج کی تھی تو ورما نے فون کر روک آستانہ کو تین کروڑ روپے دیئے ہیں اور پھر پندرہ اکٹوبر کو سی بی آئی نے آستانہ کے خلاف گھوس لینے کا آروپ درج کیا 22 اکٹوبر کو مامرے سے جڑے ایک اور آروپی پولیس اپادیق شک دیویندر کمار کو سی بی آئی نے گرفتار کیا 23 اکٹوبر کو ڈلی اچنی آی آلے نے وشیش ندیش راکیش آستانہ کے خلاف موجودہ جانج کی سمبند میں سی بی آئی کو یتا ستیتی بنائے رکھنے کا آدیش دیا اور سوم وار تک انہیں گرفتاری سے انترم راحت پردان کی لیکن سی بی آئی ندیش آلوک ورمہ نے آستانہ سے سبھی کام کاج واپس لے لیے ادھر منگل وار کو دلی کے پٹیالا ہاؤس کوٹ نے سات دن کی سی بی آئی ریمان پر بھیج دیا 23 اکٹوبر کی رات سرکار نے سی وی سی کے کہنے پر آلوک ورمہ اور راکیش آستانہ دونوں کو چھٹی پر پانچ سال پہلے سپریم کورٹ نے سی بی آئی کو پنجرے میں بنت آتا اور مالک کی آواز بتایا تھا دو ہزار چودہ میں کیدر میں بیشک راشنی تک کلند دھاروں پر بدلاؤ ہو گیا لیکن ویوستہ میں لوگ تنتر اور پار درشتہ لانے کے بڑے دعوے کے باوجود دیش کے اس اگرنی جانچ ایجنسی کے کام کاج اور کار شیلی میں کوئی بدلاؤ آنے کا ابحاص نہیں ہو رہا ہے اور چلتے چلتے پیش روپورٹ کیندری کیندری ستہ دھاری پارٹی پر پہلے بھی اپنے راجنیت ہیت سادھنے کے لیے کیندری جانچ ایجنسی وں کے دورپیوں کے آروپ لگتے رہے ہیں کیندر میں موضی سرکار کے چار سالوں سے زیادہ کے کارے 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 سپیشل ڈائریکٹر نکھتے جانے کو لے موضی سرکار پر نیموں کے ویرود جا کر اپنی پسند کے ویکتی کو سی بی آئی میں بٹھانے کے آروپ لگے راکیش آستانہ کے چھوی ایک داغی افسر کی رہی ہے ان پچار ہزار کروڑ کے منی لانڈرنگ ماملے میں سنلپتہ کے آروپ ہے جس کی جانچ خود سی بی آئی کر رہی ہے وہیں انیل سنہ کے ریٹائر ہونے کے بعد قریب ایک سال تک سی بی آئی پرمک کا بد کھاری رہا اس بیچ سرکار بنائے گئے موضی سرکار کے نزدی کی راکیش اس بیچ انترم ندیشک سی بی آئی پرمک نیوکت کرنا پڑا ان کی نیوکتی کو چنوٹی دی گئی لیکن سپریم کورٹ نے سب سے ورشت ہونے کے ناتے آلوک ورما کی نیوکتی پر مہر لگا دی وہیں UPA2 کاریکال میں ویت منتری رہے کانگریس کے ورشت نیتا پی چی دمرب کے بیٹے کارتی چی دمرب کے خلاف آئے دن چھاپے ماری اور پوچ تاش کو لے کر بھی سی بی آئی پر موڈی سرکار کے اشارے پر کانگریس نیتا کو پریشان کرنے کے آروپ لگے ہمارچل پردیش کے پورو مکھی منتری ویر بھدر سنگھ خلاف آئے صدق سمپتی اور ناردار سٹنگ کیس میں سی بی آئی کی جانچ کے گھیرے میں آئے اور راجی کے پریبھن منتری مدن مطر سہید کئی پرموک نیتاؤں کی گرف تاری ہوئی یوپی سرکار کے کاریکال کے دوران سی بی آئی پر سرکار کے اپر تکش نینترن کو دیکھتے ہوئے کول آونٹن ماملے میں سنوائی کے دوران سپریم کھوٹ نے سی بی آئی کو پنجرے میں بند دوتا کرار دیا تھا جس کے بعد تتکالین منموہن سرکار نے سرکار سرکار بنانے سرطنتر بنانے کی روپ نیخہ بنانے کے لیے جی او ایم یعنی گروپ آف میریسٹر کے پروکش روپ سے پربھاویت کر سکتا ہے چیف ویجلنس کمیشٹر سی وی سی کی طرح سی بی آئی چیف نیوک کرتے سمیں سرکار کے لیے ویپکش سے مشورہ کرنا ضروری نہیں ہے زائر ایسے میں سرکار کے پاس اپنے سب سے وشوہ سپاتر کو یہ ذمہ داری دینے کی سہولیت رہتی ہے ایسے میں سی بی آئی کی ستنتہ پر سوال اٹھنے سو بھاوک ہے بیر ریپورٹ اپی 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 اپی